ٹھیک ہو گئے اچھے رانس صاحب یہ جو کنفیوزن چل رہی تھی کہ تین رکنی بینچ فیصلہ سنائے گا جبکہ جو کیس تھا وہ تیرہ رکنی بینچ کے سامنے تھا اور اب ظاہر ہے وہ فیصلہ ہو گیا کہ تیرہ رکنی سنائے گا یہ کیا اس سے پہلے اس ٹائز بھی پریکٹس ہے کہ فل بینچ کے بجائے ایک یا دو ججیز جو وہ فیصلہ سنائے گا یہ کئی دفعہ ہوا ہے ایک بینچ کا فیصلہ اور اس کو سنگل جج نے بھی سنایا ہوا ہے مطلب یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے یہ اچھا ہے کہ انہوں نے تیع کر لیا کہ ہم سارے جج اپیلی بل ہو جائیں گے جمعہ کی وجہ سے بارہ بجے کٹھے بیٹھ کے سنا دیں گے جو بھی ہے اب یہ تو دیکھیں وہ جو جسٹس عائشہ ملک بار بار پوچھا کرتی تھی نا جب کہ جب فل کورٹ بیٹھے گی تو اس کی اپیل کہاں جائے گی تو جب فل کورٹ ہے تو اپیل کوئی نہیں لہذا کل حتمی طور پر یہ تیع ہو جائے گا کامران صاحب بھی بیٹھے ہیں پنجوتہ صاحب بیٹھے ہیں علی زفر صاحب اور سارے بڑے بڑے وکلا نے کیا ہے جو پنجوتہ صاحب کہہ رہے تھے الیکشن کمیشن کی غلطی اور آرٹیکل سکس لگنا چاہیے تیکھیں یہ جو الیکشن کمیشن کی غلطی جس کو ایک دو جج صاحبان نے اٹھایا کل یہ بھی فیصلے میں آنا چاہیے کہ جی ہم جس کو فیصلہ کہا جا رہا کہ سپریم کورٹ نے کہا دیا وہ سپریم کورٹ نے نہیں کہا بھی یہ فیصلے میں ڈیٹرمن ہوگا اور ہونا چاہیے کہ الیکشن کمیشن کی غلطی کو وہ کلا نے کیوں نہیں پکڑا جب یہ ہر چیز کو کورٹ میں لے کے جاتے ہیں یہ سارے کے سارے کہاں غائب تھے جو بعد میں غلطی ہیں نہیں نہیں بات یہ ہے نا کہ موقع پہ جاتے موقع پہ جاتے اس کے خلاف اپیل یہ چیمبروں میں چیمبروں میں جانے کے یہ اتنے حادی تھے کہ لطیف خوصہ صاحب احتضاد حسن صاحب اچانک جاتے تھے اور اچانک فوجی عدالت کا بینچ بھی لگ جاتا تھا کہ فوجی عدالتوں کے کیس کیسے لگیں گے یہ اصل میں یہ اب آپ بھولے نہیں ان کی فرمائشوں پہ بینچ بھی بنتے تھے بھائی سامنے آئے آج آپ لوگ ہم خیال بولتے ہیں نا آج ہم خیال بینچ اس لیے نہیں بن سکتا کہ جسٹس منیب اختر اور جسٹس منصور علی شاہ جو دونوں چیف جسٹس کے سامنے کھلم کھلا اختلاف کر رہے ہیں وہ تین رکنی کمیٹی میں جو فیصلہ کریں چیف جسٹس بیٹھ ہی نہیں سکتے اس کمیٹی میں کہ جی میں نے اس بینچ میں بیٹھنے تھا پہلی بات بھی ہے نا کہ سار خان صاحب کے کیسے میں کازی فائیسے صاحب کو نہ بیٹھنے کے حوالے سے آرڈر موجود ہے نا بیسے بڑی اچھی بات میں کر دے تا ہوں دیکھیں نا اس وقت فرمائشی سپریم کورٹ تھی میرے بینچ میں نہیں بیٹھنا آپ بات کرتے ہیں نا تو جواب بھی سنا کریں جسٹس گزار کانسٹیوشن ایوینیو کو تو بڑے لوگوں کو سب اوکے کر دیتے ہیں اور نسلہ ٹاور جو ہے وہ میڈل کلاس لوگوں کا گراہ دیتے ہیں کراچی وہ انیس سو پچاس کا دیکھنا چاہتے ہیں وہ کازی فائیسے صاحب کو نہیں بیٹھنے دینا چاہتے ہیں کیوں جی یہ سپریم کورٹ سب کی ہے پاکستان کی کہ کازی فائیسے صاحب کو پانچ سال کیوں سزا دی کہ وہ سب سے سینئر جا جا رہا وہ کسی بینچ میں بھی نہ ہو آج کازی نے جمہوریت اس کو کہتے ہیں ماسٹر آف دی روستر کی منصور علی شاہ صاحب بار بار کہتے تھے نا کہ یہ کسی کا کام نہیں ہے اب وہ تین رکنی بینچ ہے وہ دو جج کہیں کہ کازی صاحب آپ نہیں بیٹھیں گے وہ نہیں بیٹھ سکتے ہیں مطلب بات ختم آپ لوگ کس چیز کو ہم خیال بینچ کہتے ہیں یہی تو وہ جمہوریت ہے جو پاکستان کو ہر جگہ پہ چاہیے کہ مند مانی نہیں چاہیے کہ آج میرے خلاف کیوں عمران خان کہہ رہے ہیں بھئی فیصلہ کوٹ کرتی ہے بندہ نہیں کرتا وہ آپ کا باعث نہیں تھا جب آپ اس کی فیملی کو اور اس کو رڈڈ رہے تھے بٹھا کے پوری پوری پریس کانفرنسے سارے وزیر کرتے تھے کازی فائزیسہ کے خلاف شہزاد اکبر صاحب کیا گام کرتے تھے ایک سپریم کوٹ کے جج کو اتنا متون کیا یار بھولے رہی نا اب آپ اور اس کے بعد باقیان مانگی کہ میں نے غلطیا کی کیوں بنایا جیل تو کیوں بنا رہے ہیں بھگتے نا آپ لو آپ لو بھگتے ہیں بھگتے ہیں نہیں تو قانون ہے نا بھئی ایک طرف آپ بنا رہے تھے ایک طرف آپ بھگتے ہیں بیٹی فیصلہ کرتی ہے کازی فائزیسہ نے ہی بیٹی فائزیسہ نہیں ہے جو درخواست کازی فائزیسہ آپ کے پاس ہماری جاتی ہے دیکھیں کمیٹی کرتی ہے لیکن آپ نے دیکھا کہ جان بوجھ کر کازی فائزیسہ صاحب جو ہے وہ کیس نہیں لگاتے کیسے نہیں لگا سکتے وہ کمیٹی فائزیسہ کمیٹی لگائے جاتے ہیں یرگمال بنایا جاتا ہے دمکایا جاتا ہے کازی فائزیسہ صاحب بیٹھے ہیں چھیں ججے جو سپریم کورٹ میں کہ ان کو اصاف دے دیں چلو ہمیں تو نہیں دے دیں اپنی جوڈیشنی کو اصاف دے دیں ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ادلیہ ازاد ہونی چاہیے وہ جج تو بڑے ہی رہے ہیں چودری صاحب وہ چھے ججے بڑے کامیاب ہو گئے ہیں کہ انہوں نے کسی اسٹیبلشمنٹ کا پریشر نہیں منا انہوں نے کسی کیمرے کا نہیں منا انہوں نے کسی صاحبی کا نہیں مانا انہوں نے ٹرولنگ کا نہیں مانا اور وہ ابھی بھی نہیں مان رہے لیکن ان کو اپریشیٹ کوئی نہیں کر رہا ان کو جوڈیشنی کا سلیم کر رہا ہے جاتیوں کو اب چاہیے قاضی القضاء سمیت سب کو کہ جناب میری ڈگری چیلنج ہوئی ہے اے پائی اے ڈگری اور سارے انہوں اندر کر دے جھوٹ بول رہے ہیں میں تو اس بات کے حق میں ہوں لیکن جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس بائیس لاکھ میل مربع میل کا مالک خلیفہ سے پوچھا جائے کہ آپ کے پاس چادر کا دوسرا پیس کہاں سے آیا تو میرے ایک جج محترم جو دبن فیصلے دیتے ہیں وہ اپنی ڈگری کے اوپر کیوں نہیں بات کرتے ہیں اگر 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 ایک خط یہ نہیں ہے جواز یہ جواز نہیں ہے جب کوئی چیز سامنے آئے گی پوچھا تب ہی جائے گا جب وہ ایلیویٹ ہونے کے بعد سرطاری ملازم ہو رہا ہے نا صرف پینشن کے بعد بچھتا ہے صرف پینشن کے بعد بچھتا ہے آج اسی لیے وہ ورائیٹوں میں میہ داؤد کی میہ داؤد تو داؤد کہنا آپ تو چیز سکتوں کہتے ہیں ہی وکیل ہے آپ کو دو ازاد ہے سب اس کا کام صرف یہ ہے جا کر درخواستیں دینا پھر اس کی آپ کے زمانے میں بھی درخواستیں آتی تھے یہ ہمیں پتہ ہے انہی کی درخواستیں آتی ہیں انہی کی درخواستیں آتی ہیں ماضی میں آپ دیکھیں ہیں جب آپ کی گورنمنٹ تھی مجھے پریک لینے دیں نایم صاحب یہ فرمائی ہے سر یہ جو پاکستان تحریکن صاحب یہ ویسے پارٹی بڑی زبدست ہے انہیں چیف جسٹر پاکستان پسند نہیں انہیں چیف جسٹر اسلامباد ہائی کورٹ پسند نہیں انہیں چیف جسٹر صاحب لاہور ہائی کورٹ پسند نہیں ہے تو آپ یہ چاہتے ہیں سارے چیف جسٹر زراعت کو تبدیل کر کے آپ کی مرضی کے لئے آئیں اور اس کے بعد پھر معاملات چلنے چاہیے دیکھیں ہم نے بالکل نہیں کہا تھا کہ چیف جسٹر سندھ ہائی کورٹ جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے ہم نے بالکل نہیں کہا تھا کہ چیز جسٹس لاہور آئی کورٹ جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے چیز جسٹس لاہور آئی کورٹ کوئی سی وجہ سے سپریم کورٹ بجھوایا گیا کیونکہ وہ کہہ رہے دیکھا سر ایلیویٹ ہویا ہے انہوں نے یہ آرڈر نہیں کیا کہ عمران خان کو رہا کر دو بلکہ انہوں نے کہا کہ ازاد عدلی ہو سر گودہ میں ایٹی سی کے جج کو جو ہے یہ لگمار بنایا گیا سپریم گودہ پاکستان آیا ہے جان پوچھ کر کیا گیا آپ چاہتے ہیں ڈیموشن ہی ہوتی ہے ہم یہ کہتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ جو جج انصاف دینے کی کوشش کرتا ہے اس کو یا تو کئی کھڑے لائن لگا دیا جاتا ہے یا اسے گھر بجھوا دیا جاتا ہے سپریم گودہ پاکستان کے موزد چیف صاحب جو ہے وہ اگر انصاف نہیں دیں گے تو ہم اس کے اوپر کریٹسائز کریں گے اور انصاف نا دینے کے لیے پچاس چیزیں آپ کے سامنے ہیں پچاس آپ کے لیے مارکس ہیں ہمیں بات کرنے کی جاتا ہے ہمارے اوپر کریٹسائز کے جاتا ہے ناو مہی کے حوالے سے ریمارکس دیے جاتے ہیں ایک سال سے ہمارے لوگ انصاف کے لیے جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں ان کو انصاف نہیں دیا جا رہا جھوٹے کیسز میں روزانہ لوگوں کو اٹھایا جاتا رہا ان کو غوا کیا جاتا رہا پریس کانفرنسز کروائی جاتی رہی لوگوں کے گھروں میں گھستے رہے لیکن اس کی اوپر قاضی فائزد صاحب نے کوئی نوٹس نہیں لیا کیونکہ پاکستان طریقہ انصاف ہے ان کو غصہ ہے کہ ریفرنس آیا تھا اس میں غصے کا بدلہ جو ہے وہ لے رہے ہیں پورے پاکستان سے لے رہے ہیں تو اس میں اگر ہم اس کی اوپر کریٹسائز کریں تو کیا اور کریں اور چیل جسس آمر فاروق صاحب اگر ڈیڑھ سو درخواستیں جاتی ہیں اسلامباد ہائی کوٹ کے اندر اور ایک سو چالیس وہ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اور پھر اس میں انصاف نہیں دیتے ڈیلے کرتے رہتے ہیں یہ کام جب جسس عمر اطاب اندیال صاحب کرتے تھے وہ ٹھیک تھے کون جی عمر اطاب اندیال صاحب جب وہ کرتے تھے اس وہ ٹھیک تھا ان کے دور میں ہی جب وہ چیف جسس تھے اس وقت ہی عمران خان کی حکومت گئی تھی ٹھیک ہے اور یہ جو کہنا نا کہ چیف جسس عمر اطاب اندیال صاحب انہوں نے ایک دفعہ کہہ دیا کہ good to see you اور اس کے اوپر کہہ دیا کہ وہ تحریک انصاف سے ہیں اس دور کے اندر ہمارے اوپر بے شمار مقدمات ہوئے پچیس میں دوزار بائیس کے اندر بھی عمران خان صاحب کے اوپر اٹھارہ ایف ای آرز ہوئیں ٹھیک ہے ایک دن کے اندر اور وہ سلسلہ جاری رہا تو کب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ کہتے ہیں جی جناب یہ پک ہم یہ کہتے ہیں کہ ملک کے اندر انصاف دیے جائے یہ قوم انصاف کی طرف دیکھ رہی ہے کہ ان کو انصاف دیے جائے سر ران صاحب فرمائی سر ران صاحب فرمائی یہ بسیکلی خواہش کیا ہے پاکستان طریق انصاف کی وہ خواہش یہ ہے کہ ابھی پنجوتہ صاحب جو کہہ رہے تھے یایہ افریدی صاحب نے پچیس مئی دوہ دار بائیس والے پر کہا تھا کہ کنٹیمٹ لگ گئی ہے انہوں نے کورٹ کی خلاوردی کی ہے عمرتہ بندیال صاحب نے ان کے بینچ نے سہولت کاری کی انٹیلیجنس ریپورٹس منگوالی سب کچھ آگیا اور پتہ لگیا کہ تو انہیں دعالت ہوئی ہے میسیج بھی پہنچا ہے سب کچھ ہوئی کیس ہی نہیں لگا ان کو صرف وہ عدالتیں چاہیے ہیں نہیں لگے کی جو ہم تو جنم میں پڑے ہیں ایک منٹ میں نے آپ کو بڑے سکون سے سنا آپ اکدھم پریشان کی ہو جاتے ہیں جو کیسے کام آگنی ہے یہ ڈیبیٹ ہے اب اس میں یہ تو نہیں ہے پڑے لکھے لوگوں کی ہر چیز نہیں چلیں آپ بولیں میں آپ کی آواز سونا چاہتے ہیں آپ بولیں کیونکہ آپ ہر چیز میں منٹ میں آ جاتے ہیں میں نے تو نہیں آپ کو انٹرپٹ کیا نہیں کر لیں آپ انٹرپٹ ہمیں اپنی بات کرنی چاہیے دیکھیں ان کو وہی لوگ چاہیے ہیں جو صرف ان کے حق میں فیصلہ کرے جمہوریت وہ ہوتی ہے دیکھیں جب پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ بنا یہ اتنے اچھے ہوتے نا انصاف لینے والے اگر ان کو تھا یہ کہتے ہیں ہائی کورس کو بھی شامل کریں آمیر فاروق صاحب کا گلہ ہی ختم ہو جاتا وہاں تو تین رکنی کمیٹی بنتی تو ان کے ہاتھ میں ہوتی جہاں فیصلہ ان کے حق میں آ رہے ہیں تو پھر کمیٹی انصاف پورے دلوالے تھے اس کو چیلنج کرنے پہنچ جاتے ہیں اس کو سسپینڈ کرانے پہنچ جاتے ہیں اللہ کے بندو نیب آپ جو قانون خود بدلتے ہو دو دفعہ ڈیننس لگا کے تیسری دفعہ میں آپ جا کے اسی کو چیلنج کر دیتے ہو وہ جو آج جس چیز کے آپ چیمپئن بنتے ہیں کہ جی اتھرمین اللہ صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ یہ آپ کو نقصان ہوگا کیونکہ وہ فیصلہ آنا ہے کیونکہ بھٹو صاحب کی وجہ سے میری اطلاع کے مطابق بھٹو صاحب کے فیصلے کی وجہ سے نیب والا فیصلہ ڈیلے ہوا وہ بھی آ جائے گا کا جو فیصلہ تھا سپرین کوڑا پاکستان کوئی سے پاکستان تحریک انصاف کو نقصان ہوا اب وہ جو فیصلہ ہے وہ چیلنج ہی نہیں ہوا ہوا اس تیرا رکنی بینچ کے سامنے وہ ہے ہی نہیں آپ کیوں توقع کرتے ہیں کہ تیرا جنرلی کا فیصلہ بھی کھول دیں جوٹ جی بریک اور بریک کے بعد دوارا